جی شگر کا نسخہ جو بابو راؤ صاحب کو دیا ہے جی ان کو دیا ہے وہ میں آپ چاہ رہا ہوں وہ نسخہ تھا جی ابھی میں نے گندک اور ہرتال برکیا کا تیل بتایا چونے سے وہ تیل بنا لینا ہے آپ نے ایک چیز وہ بن گئی ہے توا لینا ہے روٹیاں بنانے والا توا سیدھا چولے پر رکھنا ہے اس کے اوپر اکیس پتے آکھ کے مدار کے زرد زرد نیچے والے پتے لے لیں وہ بچھا دیں تیبت ہے گولائی میں اوپر تولہ تولہ کی پانچ دلیاں مشادر کی رکھیں اوپر پھر اکیس پتے دیں اوپر ایک جو ہے نا یہ اس طرح کا نیارے والی باٹی ہو یا کوئی بول وغیرہ سٹیل کا ہو وہ اوپر الٹا رکھ رہے تو اس کو تین گھنٹے دو چوبی آگ پہ پکائیں ٹھنڈا کر کے نکالیں آپ کا نشادر تیار ہونے پتے صرف سمجھے پیلے 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 باتے یہ نشادر بن گیا ہے وہ ہماری گندہ کا اور بھرکیا کا تیر بن گیا ہے یہ دو چیزیں ہوگی نہیں اب تیسری چیزیں دو کلو سمندر جھاگ لینے سمندر جھاگ لے کے آپ نے یہ سٹیل کا ڈول ہوتا ہے دودھ والا وہ لے لینا ہے دو کلو والا سمندر جھاگ پی اس کے ایک کلو ڈالیں ایک سائیڈ پہ یعنی کہ اس کی ایک سائیڈ پہ دو دو تولہ کی دو ڈلیاں رکھ لیں تین رکھ لیں شنگرف کی ایک سائیڈ پہ دو دو تولہ کی ڈلیاں رکھ لیں ہڈتال بھر کیا گی ایک سائیڈ پہ دو دو تولہ کی ڈلیاں رکھ لیں ملے گی ٹھیک ہو گیا اوپر آپ نے وہ ڈال دینا ہے باقی سمندر جھاگ لیں اس کو جتنے ہم یہ ہنڈی روٹی کرتے ہیں چولے آپ کے سالن ہو گیا بناتے ہیں اس سے تھوڑی سی کام رکھیں اس کو چلنے دیں اوپر سے کھلا رہے کھلا رہے یہ پاک 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 کے سمندر جھاگ سڑ کے کالا ہو جائے گا جب اوپر تک کالا ہو جائے اس کو اچھی اتنا ٹھنڈا ہونے دیں پھر اس کو زمین پہ ڈھیڑی کریں گے تو آپ کی ڈلیاں باوزن نکلیں گی ہر تالور کیا کالے رنگ کی شنگرف کالے رنگ کی نیلا بھی کالے رنگ کا اور باوزن اس کو کالیں آدھا کلو کوئلے جو ہیں وہ انگارے بنا لیں جب اس کی گیس وغیرہ نکل جائیں نا انگاروں کی اور راک چھوڑنے لگ جائیں اس وقت ڈیریکٹ یہ سارے انگاروں پہ ہی رکھیں ڈیریکٹ یہ نیلا بلا زنگار ہے سفید ہے باکرنٹ ہے ہاتھ پہ ڈال کے ایک کترہ پانی کا ڈالیں گے چھالا ڈال دیں اب آپ نے ایک تولہ یہ ہڈتالور کیا ایک تولہ شگرف اور ایک تولہ یہ نیلا تینوں کو کھرل کر کے مکس کر لیں ایک رتی نشادر کی ڈالیں اس کے اندر اور اس گندک اور ورکیا چونے والے تیل کے کترے دے کے کھرل کریں نامدار کریں اس کو اور ریت جنتر پیالی رہ کے اس میں ڈالیں دوسری پیالی الٹی دے دیں اور دو چوبی آگ پیادے گھنٹے کا تشبیہ دیں تھنڈا کریں اس کو پھر ایک رتی نشادر ڈالیں پھر اس تیل کے کترے دیں تشبیہ لگائیں گیارہ تشبیہ لگائیں کہ سنیری کلر کی ایک سیر تیار ہوگی باوجنتی ہوں کے جو جاری غواسی ہوگی ادا چاول مکھن دودھ کے ساتھ خراغ دیں شگر کے لیے دو سے تین ہفتے جو کھلا جاڑ سے شگر ختم ہو جاتی ہے یہ نشکہ تھا جو میں نے کنیڈا میں وہ بابو راو کو دیا اس نے بنایا اپنی باغدہ کا اس نے انعاد کیا اللہ الحمدللہ وہ ٹھیک ہوئی جس پہ اس میں شگرد بھی ہوا اور دستار بندی کے لیے اس نے اسی ہزار پے بھی بھی دے ابھی وہ ویزوں کا انتظام کر رہا ہے تو در دو روزہ کنیڈا میں وکشا بھی انشاءاللہ ترپیب دی جاری ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور یہ آپ کی نظر کر دے گی ماشاءاللہ ماشاءاللہ موسیقی